بیان فرمایا وَهُمَا رَيْعَانَتَا يَمِنَ الدُّنِيَا میرے سوڑے نبی کریم وَلَقُفُ الرَّحِيمِ صلی اللہ وطلالہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنینِ کریمین میرے دونوں شہزادے میری دنیا میں پھول کی مانے دے گویا جیسے دنیا والوں تم اپنے بچوں سے پیار کر دیوں جیسے تم غراب کے پھول کو سونگ کے سگون حاصل کر دیوں میں محمد اپنے شہزادوں کو سونگ کے سگون محسوس کرتا ہوں یہ نوکہ انداز تھا میرے نبی کریم کا حسنینِ کریمین کے ساتھ محبت فرمانے تھا حسنینِ کریمین کی عظمت و شان پرند و بالا ہے حاضرین و سامینِ محترم آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم امامِ عالی مقام کی محفل میں آئے اور ان کا ذکر و عظمت و شان سن رہے ہیں لیکن کسی کے ساتھ دوسرا روح بھی ہمیں دیکھنا چاہیے دوسری سمت بھی دیکھنی چاہیے کہ جہاں ان حسنیوں کی عظمت و شان بلند ہے جہاں ان کی عظمتیں عالی شان ہیں وہاں میرے امام کا کردار بھی اتنا ہی عالی اور عزی وہاں میرے امامِ عالی مقام کا عمل بھی اتنا ہی عالی ہے میرے امامِ عالی مقام کی ساری زندگی کا اگر آپ وطارہ کیجئے تو امامِ عالی مقام کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں حادرینوں صاحبیت محفروں سنیں نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہاد امامِ عالی مقام کی زندگی کا لمحہ لمحہ میرے پیارے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّينَ تَارِقٌ فِيكُمُ اُسْتَقَ لَيْنِ اَعَذَهُمَا اَعَذَمُ مِنَ الْآخر میرے پیارے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز ان میں میری آلِ بیت ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز دوسری سے عالی اور عزت والی ہے وہ کون سی ہے کتاب اللہ اللہ کا قرآن اور دوسری میری آلِ بات ہے میری اہلِ بیت ہے اور پھر مزید فرمایا وَلَيْيَتَ فَرْرَقَ ساری زندگی اگر گزر جائے گی کبھی بھی قرآن کو اور اہلِ بیت کو کبھی جناہ نہیں پا ہوگی جب بھی دیکھو گے میری اہلِ بیت قرآن پہ عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی وہ حدثین نے معنی فرمایا کہ دونوں کے جناہ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے جیسے قرآن حکم دیتا جائے گا میری اہلِ بیت اس کی عملی تفسیر بنتی چلی جائے گا امام وربیاء کے غلام و حسنین کری میں سیدہ دیبہ تاہرہ را کے آن سانجدہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ اپنے شہزادوں کو گوڑ میں دیئے دودھ پلا رہی ہیں اور دنیا والوں کے لیے پیغام چھوڑا دنیا والوں نے اپنے شہزادوں کو جہاں دودھ پلا کر جسمانی خورات دے رہی ہوں وہاں پر اپنے اولاد وہ اپنے شہزادوں کو قرآن بھی سنا کر روحانی خورات دے رہی ہوں سیدہ دیبہ تاہرہ حضرت سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ جہاں پر حسنین کری میں کو دودھ پلا کر جسمانی خورات کا انتظام فرما رہی ہیں وہاں ساتھ چکی چل رہی ہے آپ قرآن کریم کی دلاوت کٹ رہی ہیں اور وہاں ساتھ ہی شہزادوں کا آپ کی روحانی دربیت کی فرما رہی ہے